السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کی ان کوتاہیوں اور غلطیوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اخصر و بیشتر ہم نماز میں غلطیہ کرتے ہیں اور ہمیں ان غلطیوں کا احساس تک نہیں ہوتا ہمیں ان کا پتا تک نہیں چلتا اور جن کی نماز درست ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور جن کی نماز درست نہیں ہے وہ اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرے کہ ہم سے نماز میں کونسی غلطیہ ہوتی ہیں ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی نماز کو درست کراؤں یہ میری ذمہ داری ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لئے نقمیت بانتے ہیں نماز میں کئی مرتبہ اللہ اکبر کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس لفظ کو ادا کرنے میں اس کے تلفظ میں ہم بہت غلطیہ کرتے ہیں اکثر و بیشتر اس میں غلطیہ کرتے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں جبکہ کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے اللہ اکبر کیا ہے صحیح لفظ اللہ اکبر اس کے بعد نمبر آتا ہے سبحان رب العظیم کا جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم اس میں اکثر آدمی غلطیہ کرتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں سبحان رب العظیم جبکہ اصل لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم یا لام زبریل رب العظیم اس کے بعد جب ہم قومہ کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ کی جگہ سمی اللہ لمن حمیدہ عین کی جگہ یاقت لفظ کر دیتے ہیں تو ایسی بہت بلدیا ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا پتہ تک نہیں ہوتا ہم اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جبکہ رکو کی جو تذبیح ہے اس کا جہی تلفظ یہ ہے سمی اللہ لمن حمیدہ اور جب اس کے بعد کہیں گے ربنا ولک الحمد اور پھر آتی ہے سجدے کی تذبیح جو سجدے کی تذبیح ہوتی ہے سبحان رب العظیم اس کا اصل تلفظ ہے سبحان رب العلا اس میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ رب العلا کی جگہ رب العلا کہہ دیتے ہیں رب العلا کہہ دیتے ہیں تو یہ غلط تلفظ ہے یہ غلط لفظ ہے ہم ایسی چھوٹی چھوٹی غلطی کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو صحیح ادا کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم فس وقت میں نیت بانتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اب تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو تحریمہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب ہم نماز کے لئے فس وقت میں نیت بانتے ہیں تو نیت بانتے کے بعد ہمارے اوپر بات چیت کرنا، بول چاننا، کھانا پینا، اورنا پہننا پھر سب کچھ حرام ہو جاتا ہے اس لئے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اب آئی بات قومہ قومہ کی سے کہتے ہیں تو قومہ کہتے ہیں کہ جب سبحان رب العظیم کہنے کے بعد سیدھا کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد تو اس حالت کو کہتے ہیں قومہ پھر آتی ہے ایک بات جلسہ کہ جلسہ کی سے کہتے ہیں تو جلسہ اس کو کہتے ہیں کہ جب دو سجدے کے ریمان بیٹھا جاتا ہے تو اس کو سجدہ کہا جاتا ہے جلسہ کہا جاتا ہے اور ایک ہے اتمینان سے ادا کرنا تعدیل ارکان کو ادا کرنا تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں اکثر یہ لفظ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ تعدیل ارکان کو ادا کرنا تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع سجدے وغیرہ کو اتمینان سے ادا کرنا اور آدی باتی ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم سلام میں بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اصل سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور ہم غلطی کیا کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتے ہیں کوئی کوئی بچارے کو سلام کے صحیح تلفظ کریں پتا وہ سلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتا ہے جبکہ سلام کے کہیں جو معنی میں جو اس کے تلفظ میں غلطی کرتے ہیں اس کے معنی میں بھی خرابی آ جاتی ہے جیسے السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم کو موت آ جائے تو آدمی سلام کا تلفظ صحیح رکھے صحیح تلفظ یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہمارا جو سلام کا طریقہ ہے جو صحیح تلفظ ہے ہمارے سلام میں بھی بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز میں حرابی آسکتی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ قائدہ اولا اور قائدہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں قائدہ اولا کہتے ہیں کہ چار رکھات والی جب نماز ہو تو پہلی دو رکھات کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قائدہ اولا اور جب آخری چار رکھات کے بعد تشہبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قائدہ اخیرہ امید ہے کہ آپ کو ان غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا اور ان غلطیوں کے ذریعے آپ نے نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ